چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ زمنی انتخاب شفاف انداز میں نہیں ہوئے خوف و حراس پھیلایا گیا لاؤ اینڈ آرڈر بھی ٹھیک نہ تھا اینے پیچھتر ڈسکا میں دوبارہ انتخاب اٹھارہ مارچ کو ہوگا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مریم نواز خوشی سے نحال کہتے ہیں ڈسکا کے عوام کو ان کا حق واپس مل گیا جالی صادق اور امین کو ووٹ چور کی سنت جاری ہو گئی ڈسکا کے عوام کا شکریہ کہ نہ صرف ووٹ دیا بلکہ ووٹ پر پہرہ بھی دیا ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر قانون کے حوالے بھی کیا مریم نواز نے یوسف رضا گلانی کو جمہوریت پسندوں کی پسند قرار دے دیا کہتی ہیں حکومت کی سپورٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے غیر جمہوری قوتوں کو سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہیے تین سال کے دوران عوام کی زندگی تنگ کر دی گئی عوام پر روز مہگائی کی صورت میں اقتیامت ٹوٹتی ہے تحریک انصاف عوام کی مجرم جماعت ہے نون لیگ کی رہنما کی لاہور میں پریس کانفرنس بلاول بٹو زرداری کیسے ہیں پی ڈی ایم کی جیت ہو چکی سب کی رضلیں تین مارچ پر ہیں یوسف رضا گلانی کی جیت سے ثابت ہوگا کہ پارلیمنٹ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا بہت ضروری ہے پی ڈی ایم جماعتیں مل کر کٹ پتلی کو گھر بھیجیں گی جیئر بین پیولز پارٹی کی مریم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس الیکشن کمیشن کے فیصلے سے جھوٹی راج کماری کے بیانیے کی موت ثابت ہوئی جاتی عمرہ میں ایک اور سیری پائے اور حریصے کی دعوت ہو گئی پردوس آشی کاوان کی رہنمان نون لیگ پر کڑی تنقید کہتی ہیں جھوٹی راج کماری نے پھولن دیوی کا روب دار لیا ہم تو اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اداروں کو آزاد ہی بنانا چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے فیصلے پر محمد زبیر کی حکومت پر لفظی گولہ باری کہتے ہیں دھاندلی کرنے کے لیے مکمل سازش کی گئی لیکن حکومت کے تمام حربیں ناکام ہوئے عمران خان سازش میں سب سے آگے تھے حکومت کا دھڑن تختہ ہو چکا کس کس نے سازش کی جب تک سامنے نہیں آئے گا انصاف نہیں ہوگا موسیقی